جو حکومتیں ٹوٹی ہیں کپی اور پنجاب کی یہ الیکشن تب کرائیں گے جب استقام آئے گا استقام آیا نہیں آیا عمران آئے گا تو استقام آئے گا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو چھہ مہینے چلائیں گے تین مہینے کی جگہ سال چلائیں گے سال چلایا کیا استقام آیا نہیں آیا عمران آئے گا تو استقام آئے گا تیسرا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اے یہ قوم ہے اس سے ہم نے اس کا لیڈر چھین لیا اس کا بلہ چھین لیا اس کا جلسہ چھین لیا اس کا بینر چھین لیا اس کا امیدوار چھپا ہوا ہے تو کیا اس طرح سے استقام آئے گا نہیں آیا آٹھ فروری کو قوم نے اپنا فیصلہ دے دی ہے نو فروری کی جو theft of mandate ہوئی ہے اس کے بعد عدم استقام کی گاڑی پہلے خیبر میل دی اب وہ بجلی سے چلنے والی تین سو کلومیٹر کی گھنٹا والی رفتار اس نے اپنا لی ہے تیسرا جو اشیو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے گمبیرتہ میں سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے identify کر کے کاربائی کرنی چاہیے ان اناثر کے خلاف جن اناثر کی بجا سے پاکستان عدم استقام کا شکار ہوا ہے ان میں ادھا درجن سیٹیں دے دیں تو پھر میں بھائی یہ آپ کی ذاتی پراپٹی نہیں ہے یہ فیصلہ ہے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں میں سے تیرہ چودہ کروڑ لوگوں کا اور ان لوگوں کو آپ کس طرح سے بریشہ سائٹ کر کے اپنی مرضی سے سیٹن تقسیم کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ یہ ہے کہ فوری الیکشن کی ضرورت ہے عمران خان بار بار دور آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کی ضرورت ہے اس کا سواب یہ ہے کہ جو چوری شدہ الیکشن ہے اس کے نتیجے میں ایک چور نظام بٹھایا گیا انہوں نے ایک چور بجٹ دیا جس میں عوام کا انہوں نے دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا ہے لوگ اب بجلی کا بل نہیں دے سکتے لوگ گیس کا بل نہیں دے سکتے جس نے ایک پنکہ چلانا ہے یا جس نے ایک پنکے کے ساتھ ایک بلپ چلانا ہے وہ اپنے زیورات بیچ رہے ہیں لوگ اپنی پراپٹیز بیچ رہے ہیں لوگ اپنے ویلیوبلز بیچ رہے ہیں ان آلات میں راستہ واحد دو ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اور توقع ہے میری کہ سپریم گوڑا پاکستان الیکشن کمیشن نے جو نشستوں کے معاملے میں زیادتی کیا ہے مجھے توقع ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو ماورائے آئین جرم ہے کہ جو اختیار نہیں ہے کوئی اگر اختیار استعمال کرتا ہے تو اس لیے میری یہ درخواست ہوگی اپنی سب سے بڑی عدالت سے کہ قوم کو راستہ اس میں سے ملنا چاہیے توقع ہے میری فیصلہ تو سپریم گوڑا پاکستان نہیں کرنا ہے کہ راستہ ملنا چاہیے تاکہ استقام آئے اور میری اپنی اپنی اپینین کنسیڈرڈ ہے جو پاکستان کے اندر جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ عمران کب آئے گا عمران آئے گا تو استقام آئے گا شہباز شریف گھر آ رہا ہوا ہے مریم گھر آ رہی ہوئے ہیں اپنا شہر آ رہے ہوئے ہیں اپنا صوبہ آ رہے ہوئے ہیں اپنی نشست آ رہے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیسے لوگ اعتبار کریں گے اب تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں امریکن کانگرس جیسے یو این نو جیسے بڑے جتنے بھی یومن رائٹس کے ادارے ہیں بڑے جتنے بھی اورگ ہیں جو ایکانومی سے ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ ان ملکوں کے اندر آ گیا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اندر میت پڑی ہوئی ہو تو باہر بیٹھ کے جائداد والے تقسیم کریں کہ یہ ادارہ میں نے بیچنا ہے پی آئی ہوئے اور تم خرید لینا یہ ادارہ میں نے خریدنا ہے اور تم اس پہ حصہ مت لینا جس طرح پہلے ادارے بکے تھے بینک بکے اس میں کیا ملا پاکستان کو ٹیلی فون کا محکمہ بکا تھا اس میں کیا ملا پاکستان کو ابھی تک عدالتوں میں کیسے چل رہے ہیں اور پینڈنگ ہیں پیسے بھی پورے نہیں ملے تو اب بھی ادارے فروخت مت کرو میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کپڑے فروخت کرو میں یہ کہتا ہوں بادہ تھا نا کپڑے فروخت کر کے سستائی اور اس کا علاج کریں گے مہنگائی کا اور لوگوں کو سستہ ملے گا سارا کچھ آٹا مفت ملے گا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے دو ہمیں ایک انتہائی خطرناک موڑ کے اوپر آگئے اور آگے بڑھنے کا باہد راستہ وہ ہے جو کپتان نے سیجیسٹ کیا ہے وہ ہے الیکشن کا راستہ میری درخواست ہوگی کہ کوئی ایسا ماحول بنے جس سے فوری الیکشن جس میں یہ الیکشن کمیشن نہ ہو جس میں سیاسی طور پر لگائے گے تحصیل دار اور ریسیسٹن کمیشنر وہ آر او اے آر او ناؤ اور جس میں سیولین اور نان سیولین جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گھر بیٹھے لوگوں کا فیصلہ ہونے دے اور لوگوں کے فیصلے کے مطابق اقتدار کا انتقال یعنی اس کی ٹرانسور اف پاور ہونے دے دیکھیں جو آپ کا سوال ہے بڑا انسائسیو ہے بہت اچھا ہے جو لوگ اس پاکتانہ دے رہے ہیں پاکستان کے اجتماعی شعور کو کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا یہاں انقلاب نہیں آسکتا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انقلاب کینیا میں آیا ہے انہوں نے اٹھا کے پبلک پاور نے سٹریٹ پاور نے اٹھا کے ان کے موں کے اوپر مارا ہے جو کینیا کے پریزیڈن نے کہا تھا بجٹ مجھے آئے محف نے بنا کے دیا ہے انقلاب میکرون کے خلاف بھی آ گیا بوٹ کے ذریعے کے انقلاب کیا ہم بات کر رہے ہیں ہم پستول کے ذریعے سے انقلاب کے آمی نہیں ہیں طاقت کے ذریعے سے انقلاب کے آمی نہیں ہیں پبلک پاور سے سونک آر گیا ہے پبلک پاور سے یورپ میں ایشیا کے اندر مالدیب میں اور امریکہ میں وہ لوگ جو فری پلسٹائن کی مومنٹ کے ہم ہی ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو وہاں کی مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں سیاست کرنا چاہ رہے تھے اب دیکھ لیں امریکہ کے جو سب میدوار ہے اس کا حال دیکھ لیں اس کے باوجود اس کی اسٹیبلشمنٹ امایت کرتی ہے اس لیے کہ جو سیاسی طور پر یتیم ہوگا ذہنی طور پر مفلوج ہوگا اور جو عوامی طور پر معذور ہوگا اس کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گی وہاں بھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو راستہ دو میں یہ کہتا ہوں انصاف کو انصاف دو میں یہ کہتا ہوں اپنا وعدہ پورا کرو تین سو یونٹ تک بجلی مفت کرو اس وقت بجلی آٹھ روپے یونٹ مل سکتی ہے جو انہوں نے معاہدے کیے تھے خاص طور پر شریف خاندان نے اور باقی معاہدے ان معاہدوں کے نتیجے میں جو چوبیس روپے ہیں آپ میں میری ساری میڈیا سے درخواست ہے اپنا بل پڑھیں اس میں چوبیس روپے سات ٹیکسز ہیں ایک چار قسم کی لیویز ہیں گیارہ اور جو چوبیس روپے ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کپیسٹی کاؤسٹ کپیسٹی کاؤسٹ یہ ہے کہ جو دو سو میگا وارٹ والا تھا وہ پیدا کر رہا ہے پچاس میگا وارٹ اور اس کو دو سو کے پیسے گورنمنٹ نے دینے اور وہ آپ کی جیب کٹ کے دیں گے وہ آپ کا گلہ کٹ کے دے رہے ہیں تو اس لیے نظام تب چلے گا اور استقام تب آئے گا جب عمران آئے گا تینکیو